ایت کا موقع بھی بڑا ہے ایت بھی بڑی ہے مبارک بادیں بھی بڑی ہیں جانور بھی بڑے بڑے قربان ہو رہے ہیں تو اسی مناسبت سے چینل نائنٹی ٹو ایش ڈی آپ کے لئے لے کر آیا ہے بڑا مشاعرہ جس میں ملک بھر سے بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے شاعر تشریف لائے ہیں جو آپ کے چہروں پہ بڑی بڑی مسکراہٹیں بکھیریں گے اور آپ کو بڑے بڑے کہہ کہے لگانے پہ مجبور کر دیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی دفعہ میں نے بڑے بڑے کہا اگر اتنی دفعہ دہی بڑے کہا ہوتا تو یقیناً میں ایوانِ صدر میں ہوتا سو مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے میرے ساتھ جو احباب موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا دوں امریکہ سے تشریف لائے جنابِ اکرم ساکب جنابِ سعید اقبال سادی جنابِ خالد بسود اور جنابِ شہباز چوہان ناظرین مشاعرے کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ مرزبان اپنے کلام سے آغاز کرتا ہے تو اپنے چند اشار آپ کی نظر کرتا ہوں سب سے پہلے طالب علموں کے حوالے سے ایک شیر ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ مل کے دیکھتے ہیں یہ بات ہے تو چلو سارے رل کے دیکھتے ہیں چاہے تویں سویٹ وے سجنا اس کے کھٹا ٹیٹ وے سجنا اور دے کے واپس لے نہیں ساکدہ دلے اے نہیں ٹویٹ وے سجنا ایف ایسی تے گالی پہ گئی ایف ایسی تے گالی پہ گئی کردہ پھران رپیٹ وے سجنا تو نہیں ڈاکٹر بڑھنا تیری ہینڈ رائٹنگے نیٹ وے سجنا اور باقی شیٹا مانگدے سارے سانوں دے بیٹ شیٹ وے سجنا بڑھ کے ناسا پانچھا ڈاں گا جے توں کیتا چیٹ وے سجنا ایف ایسی سیاست دان نہیں بڑھ دا اور بڑھنا پیندہ ٹیٹ وے سجنا بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک اور نظم اس کے چند اشار دیکھئے ٹیب موبائل کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے فجر ازانے سن کر سوئے مغرب سن کر اٹھے ایل او ایل ہے ان کا حاسا او ایم جی ہے رونا پہلے سٹیٹس چیک کرنا ہے ہاتھوں موباد بے تونا اور سب سے مشکل کام ہے مونیٹر سے نظر ہٹانا نہ دیکھیں یہ مو کتھے ہیں کان میں جائے کھانا اور کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا بن سوچے بس لکھیں چھیک بھی آ جائے تو یہ اس کا بھی سٹیٹس لکھیں اور سکول میں جو بھی لیٹ ہے پہنچے آخری بینچ تے بینڈا کالج لیٹ کا مطلب پہلے بینچ تے بینڈا پینڈا اور لیکچر سننا پڑ جائے ہو جاتی ہے فرسٹریشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن اور بند دیکھیں کہ لڑکا جو بھی پوسٹ لگائے دیکھے کوئی نہ رکھ کر لڑکا جو بھی پوسٹ لگائے دیکھے کوئی نہ رکھ کر لڑکی کچھ بھی ٹیک کرے تو چھے سو لائکس پر آور لڑکی بولے فیلنگ سیڈ ہزاروں پوچھے ریزن ٹھک ٹھک کمنٹس مسلسل بڑھتے جائیں آنن فانن لڑکا بولے اب نہیں جینا ختم نہ کرلو جیون زیرو لائک بس ایک کمنٹ ہے کر لے شوخے فوراں ان کلوں پہ بریانی سے کارکر لیں گے سیلیبریشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن بہت شکریہ بہت شکریہ چند اشار اور دیکھئے کہ انہیں میرے پیسے مارے کی کی دسان انہیں میرے پیسے مارے کی کی دسان مانگ دا ہے اتو فیردارے کی کی دسان اور اکتے پورے چار پر آبے گم میری دے اتو کان ٹوٹے نے چارے کی کی دسان لیڈیز کتنا میک اپ کریں تو پیاری لگتیں بیسز آئی لائنر مسکارے کی کی دسان اور ایک ہم ہے کہ ہفتے بعد جو مووی تو لیں ایک ہم ہے کہ ہفتے بعد جو مووی تو لیں تین دن جاتے رلش کارے چاہے تم ہو راج کے گوری آئیم سوری عشق نہیں ہندہ تکوز ہو ری آئیم سوری اور ایزی لوڈ روزانہ مانگ دی گل نہیں کر دی ایزی لوڈ روزانہ مانگ دی گل نہیں کر دی اوہے کےڑی یہ لاو سٹوری آئیم سوری اور شیر دیکھنا کہ لڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کیا کر لڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کیا کر لڑکی کی ہے ناک پکوری تو ناظرین اب اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ایسا خوبصورت نوجوان کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اونچی دکان اور بہت ہی مٹھا پکوان تشریف لاتے ہیں جناب شہباز چوہان ایک کتا سنیے انوان ہے میکمہ سہت کا قسائی بس کیمسٹ ہی پڑے لکھائی ڈاکٹر کی بس کیمسٹ ہی پڑے لکھائی ڈاکٹر کی کیا لکھتا ہے وہ جو ہم پر بھاری ہے کچھ نہیں لکھتا بھائی بس وہ لکھتا ہے میں نے لوٹ لیا ہے تیری بھاری ہے اب تھوڑی سی بات گھر میں موجود قسائی کی کرتے ہیں کہ بنتو ببلی پنکو بابا بنتو ببلی پنکو بابا ساروں پہ چلے میرا دابا سارے مجھ سے ڈریں خدایا میرا پانی بھریں خدایا مجھ کو ایسا فرد بنا دے ماما جیسا مرد بنا دے مجھ کو ایسا فرد بنا دے ماما جیسا مرد بنا دے اور اب ایک بکرے کا اپنے باپ سے شکوا کہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا جاتا ہوں سوچ سوچ کے پاگل ہوتا جاتا ہوں اپنی دوست کو میں کچھ دینا چاہتا ہوں بیٹا وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے گال گلابی پھولوں جیسی لگتی ہے ہلتے سرو کو اس کی ادائیں کہلینا تم اس کی ظلفوں کو گھٹائیں کہلینا آنکھوں کی تمثیل سمندر دے دینا بیٹا اس کو میرا نمبر دے دینا آنکھوں کی تمثیل سمندر دے دینا بیٹا اس کو میرا اور آنکھوں سے مجھے یاد آیا بیگم نے پوچھا جانوں بتاؤ میں آپ کو کہاں سے اچھی لگتی ہوں تو شوہر فرما رہے ہیں نہ آئیز نہ گالوں سے نہ نوزی نہ بالوں سے نہ نخریلی چالوں سے نہ مکڑے کے نور سے اچھی لگتی ہو تم بس مجھ کو دور سے اچھی لگتی ہو تم بس مجھ کو دور سے اچھی لگتی ہو نہ ہی کوسر چھیموں سے نہ ہی کوسر چھیموں سے نہ بلکیس نہ پینوں سے گڑوں بنتوں پینوں سے نہ میسیز منظور سے اچھی لگتی ہو تم بس مجھ کو دور سے اچھی لگتی ہو اور دو شیر ایک پنجابی کی اور نظم کے او دوست جڑے شادی دائرادہ رکھ دینے ہونا واسطے کہ مرجا اوی مرجا نہ کر شادی منڈیا ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی مکڑی نہیں یہی 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 اور پہلی تے تنخائی آنی ہے تو کھیسے دے وچ پانی ہے پہلی تے تنخائی آنی ہے تو کھیسے دے وچ پانی ہے بیگم صاحب ہڑا پجانی ہے کردہ پھریں گا دہی 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 اور باس دی یستے نو دا رولا گھر وچ آٹے کیو دا رولا اور ماں دے میں نے پیو دا رولا اور اتنوں بچیاں دی چہیں چہیں یہی 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 اور ووٹی سالی ساس چوہانا کھولین جین دی چاس چوہانا اور ہور نہ کچھ بھی دس چوہانا اس تو اگے ہور نہ کہیں یہی 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 یہ تھے جناب شہواز چوہان جو اپنی شائرانہ یہی ہیں یہی پیش کر رہے تھے اب میں جس شائر کو دعوت اکلام دینے جا رہا ہوں اس کی شائری کو سن کر داد دینا ہو جاتا ہے واجب تشریف لاتے ہیں جناب اکرم ساکر دوائیہ شیر جی کہ دیس میرے دا ہر ایک بچا ربا جیمز باؤنڈ ہوئے دیس میرے دا ہر ایک بچا ربا جیمز باؤنڈ ہوئے ایسا وقت بھی آوے مولا ایک روپے دا پاؤنڈ ہوئے ایسا وقت بھی آوے مولا ایک روپے دا پاؤنڈ ہوئے اور یہ شیر دیکھئے جی کہ سردے وچ خضاب لگا کے لمے پہ رہے سردے وچ خضاب لگا کے لمے پہ رہے سپنوں کا ایک شہر وسا کے لمے پہ رہے آئی جوانی بڑے وارے فٹے موسی گوڑی اوپر بام لگا کے لمے پہ رہے ایک دوچھے کے پلے ان کے ککھ بھی نہ تھا خسرے اپنا کاروس آ کے لمے پہ رہے کلاب میں جا کے تھوڑے شھڑے کھائے فیر کاروچ آ کے جگنی گا کے لمے پہ رہے اور کاروالی نے لتر شتر پھیرے فیر باہر پھٹے تھلے آ کے لمے پہ رہے یہ شیرتے کے جی کہ اس نے جب سے مجھ کو سونا ہیرو بولا اپنے آپ کو جب ہی پا کر لمے پہ رہے تنہائی نے کارمے پنگڑے پائے جب ہم بھی اپنی بیل وجہ کر لمے پہ رہے دادا جی دادی کی بولی بولن لگ پہ جب دادی کا بیڑ لگا کر لمے پہ رہے جن کو کھڑا تھا ہونا دشمن اگے تن کر سویس بینکوں میں کاؤنڈ کھلا کر لمے پہ رہے اور جیسے جنابِ اکرم ساکب اور اب میں جس شاعر کو دعوتِ کلام دینے جا رہا ہوں یقیناً ان کے پاس ہے مزاق کی ایک بہت بڑی وادی تشریف لاتے ہیں جنابِ سعید اقبال سادی سب سے پہلے تو آپ سب کو عیدالعظہ مبارک کچھ پنجابی کلام کوئی ایڈوکیشن تے نان کوئی ایڈوکیشن دا فرق کہ یونیورسٹری اندر اس کے خوب پھال دا ہے یونیورسٹری اندر اس کے خوب پھال دا ہے روز کڑیاں تے منڈیاں دے پین ہا سے اسی کال جاں بے چھ کسرہ اسکر دے کڑیاں ایس پا سے منڈے ایس پا ڈاکٹر تے نشائی دا مکالمہ ڈاکٹر آکھے چرسی نوں تو چرس دے سوٹے چھڈی دے ڈاکٹر آکھے چرسی نوں تو چرس دے سوٹے چھڑی دے چرس دی عادت ہالی ہالی موڈ دے موڈ وچ کل دیے چرسی آکھیا ہالی ہالی کل دیے تے کل دی رہے سانوں کبران دے وچ جان دیے ڈی کالی جل دیے اگردو کے کچھ کتات کہ بیغم زدہ شوہر بیوی بولی کیا کریں گے جا کے یہ مریخ پر پچھلے دنوں اخبار میں خبر تھی کے انسان اب مریخ پر بستیاں بسائے گا تو اس کے حوالے سے میں نے لکھا کہ بیوی بولی کیا کریں گے جا کے یہ مریخ پر میں نے سن رکھا ہے اس پر زندگی کوئی نہیں بے بسی سے دیکھ کر بیوی کو شوہر نے کہا زندگی میری تو اس درتیبے بھی کوئی نہیں کیا عبیتی ہے سال گراہ کا طفح بیوی نے کہا تھا کہ مجھے ٹچ موبائل لا کے دیں شوہر وہی پرانا بٹنوں والا لے آیا تو اس حوالے سے ایک کتاب کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں چلے انگلی سے میری اس میں یہ جوہر نہیں ہے کہا شوہر نے چھوٹی سی مشینی چیز ہے یہ چلے انگلی پہ تیری یہ تیرا شوہر نہیں ہے کتے کا عنوان ہے بیٹے کا لباس کہ دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو باپ نے پوچھا بتا یہ کونسی خاتون ہے بیٹا بولا سہم کر اببا جی مجھ کو کیا خبر آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتلون ہے اور یہ ایک آپ بیٹی مطلب اس کا پھٹیچر اس کا کتے کا عنوان ہے کہ جو من میں بھی کر پائے نہ ہم پیار کسی سے جو من میں بھی کر پائے نہ ہم پیار کسی سے ڈرتے تھے کوئی لڑکی ہمیں نہ ہی نہ کر دے بستی نہ ہو جائے کپیری میں بھی ہم خوف زدہ رہتے ہیں ان سے اب اس لیے خائف ہیں کوئی ہاں ہی نہ کر دے کتے کا عنوان ہے شاباش کہ تھانے دار نے گھر جا کر دی عورت کو شاباش تھانے دار نے گھر جا کر دی عورت کو شاباش اس نے چور کو تاریکی میں کیا پھڑکایا ہے عورت بولی مجھ کو کیا معلوم تھا وہ ہے چور میں سمجھی تھی میرا شوہر دیر سے آیا ہے پول کا احترام کتے کا عنوان ہے کسی کو تاہ قد لڑکی سے شادی پہ بزید ہو کیوں کسی کو تاہ قد لڑکی سے شادی پہ بزید ہو کیوں کشادہ قد ہو تم بے شک تمہاری اقل کچھی ہے وہ بولا بھائی یہ فرمان ہے ایک آلہ ہستی کا مسیبت جتنی چھوٹی ہو ہمیشہ اتنی اچھی ہے یہ میان بیوی میں نوک جونک چلتی رہتی ہے تو ایک بوڑے میان بیوی کی نوک جونک جو ستر اسی سال کی ہیں کہ بیوی بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں بیوی بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں مجھ کو اس کھوکے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر مجھ کو اس کھوکے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر بولا شوہر جانے من وہ ہے کباری اصل میں بولا شوہر جانے من وہ ہے کباری اصل میں ڈالتا ہے وہ پرانی شے پہ ایسے ہی نظر کتے کا عنوان ہے تعرف کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں لڑکی ہنس کر بولی شاید واقف ہوں مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں اچھا ہے اچھا ہے یہاں جو اقبال کے شاہین ہیں ایک کتاب ان کے لیے حقیقت ہے نہیں یہ بات قصوں یا فسانوں کی حقیقت ہے نہیں یہ بات قصوں یا فسانوں کی ادائے خاص ہیں اقبال کے شاہین گرانوں کی لڑانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں حسینوں سے اقابی آنکھ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں کی اچھا ہے یہ کتے کا عنوان ہے بیوی کے ساتھ سیر میں نے اسے کہا کہ جلدی چل میں نے اسے کہا کہ جلدی چل ہم نے پاؤں ملا کے رکھنا ہے میں نے اسے کہا کہ جلدی چل ہم نے پاؤں ملا آ کے رکھنا ہے بولی پیچھے چلوں گی میں تیرے تجھ کو آگے لگا کے رکھنا ہے آخر میں ایک چھے ستری نظم شیراندے پتر شیر نظم اردو کی ہے انوان پنجابی کا باپ بولا میں شیر ہوں بیٹا باپ بولا میں شیر ہوں بیٹا مار کھایا نہ کر نہیں فون سے تو بڑے نامور کا بچہ ہے بیٹا بولا درست ہے پاپا مس میری بھی مجھے یہ کہتی ہے تو کسی جانور کا بچہ ہے باپ باروں میں جس شائر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کی شائری کے دم سے قائم ہے اردو پنجابی مکس مزاہیہ شائری کا وجود تشریف لاتے ہیں جناب خالد مسعود ہم کو تھنڈا مٹھا پالا پیڑا لگتا ہے جویں کپا میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے سالم ٹانگا کار کے بندہ اس کے کار جب پہنچے اگیوں بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے ہم کو ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے اس کا چپن کا دوسالہ سارے انہوں لگتا ہے بہت اچھے بلکتا ہے تجھے کاروی جانے ہیں بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈی آہیں بھرتا ہے تم سے لاک چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے بھرتکیوں کو بھرتکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھوڑا گھاس چرتا ہے بھرتکیوں کو بھرتکوں کے تارنے کی ریزن ہے کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے ہی گال پہ لڑ سکتی ہے اور زوجہ ماجدہ زوجہ کا نام ماجدہ بھی ہو سکتا ہے زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستمی تیہ کے اندر بیٹھی گال کو پھار سکتی ہے اور دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا دل میں میرے ہو گیا چیر کمینہ سا نظر کا کھچ کر مارا تیر کمینہ سا ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شدہ تھا ویسے اس کا سارا ہی ٹبر شدہ تھا لیکن اس کا وڈا ویر کمینہ سا دل فٹے ہوں رانجے کی اس حرکت پہ اپنے ساتھ وہ لے گیا ہیر کمینہ سا ماں پہ اس کے جین کڑوانے لائے تھے کڑی کو کڑ کے لے گیا پیر کمینہ سا اس موسم برسات میں دیکھو ساڑے ساتھ کی ہویا می برسا تھا ادا کنٹا کوٹھا دو دن چویا پلٹ کے دولہ ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا صبح صویرے دلہن نے جب اپنے موں کو تویا شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا ہمیں آقا باکا تلی تلاکہ ہوتا ہے ماں کو پیارا پھر بھی اپنے ہی کاکہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈاکو کھول کھلا کر ڈاکے شاکے ماریں وہاں سے پانچ ساتھ گاز پہ پولس کا ناکہ ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا اور گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہالکیت ہے میں ہوں سر تجزیہ ہے پورا جی نہیں یہ مسئلہ فیسا گورس ہالکیت ہے گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے بہت اچھے لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے پہلے ادروں پھر ادروں اب پھر کھڑا ہے ادروں پہلے ادروں پھر ادروں اب پھر کھڑا ہے ادروں پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے اللہ یہ مجمع بڑا صحیب بے زوک سامہین کے لئے نہیں ہے وہ بعض اوقس سامین کے لیے ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا پانڈیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے اللہ جانے چنگا پلا معزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے باہ باہ بہت اچھے اور آخر میں ایک قطع جناب اقبال کی نظم سے ایک آئیڈیا مستار لیا ہے وہ جگنو اور بلبل کا مقالمہ ہے لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کا جگنو اور بلبل فلسفیانہ گفتو کرتے تھے ہمارے زمانے کے جو جگنو اور بلبل ہیں وہ آپ کی صحبت میں رہے ہیں جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں کر جا کر تو ساؤں مار لے کے رات یہ اتنی تتی کوئی نہیں بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوچ رہی ہیں تیری دوم پر یو پی ایس ہے ساڑھے کار میں بطی کوئی نہیں با 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 euh تاخر میں صدر محفل جو نقاد بھی ہیں جو استاد بھی ہیں جو فلسفر بھی ہیں اور بلا شبہ بہت بڑے شاعر ہیں جنہیں ہر طرح کی شاعری مزاہیہ شاعری کے علم میں ہیں بھید تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر انام الحق جاوید سب تو پہلے ایک تازہ شیر جیڑا میں اپنی نوجوانی دے زمانے کے لکھیا سی جی جی انہیں ویکھیا بس ہاں 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 انہیں ویکھیا بس موہوں کیا کجھ نہیں ہائے ہائے واہ 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 انہیں ویکھیا ہے بس موہوں کیا کجھ نہیں اوہ دا گیا کجھ نہیں ساڑھا ری را بندہ بندے انہوں نہیں دیندہ رب بھی دیندہ ہے کسے انہوں دب کے دیندہ ہے کسے انہوں دب بھی دیندہ ہے نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے سمجھئے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا ہے شائر اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اس کے پاس بہت زخیرہ الفاظ ہوتا ہے آنکھوں کی بات کرنے تو غزالی آنکھیں کہے گا ظلفوں کی بات کرنے گھٹاؤں سے تشبیہ یہ جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کن الفاظ میں کرے گا تو بینکار اپنے محبوبہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آنکھ آنکھ جمع لب زرب گال بٹا تل آہاں 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 باری بار آنکھ جمع لب زرب گال بٹا تل اور ظلف جمع قد زرب چال بٹا دل بہت اچھے وکار جمع کوٹھی اور مال بٹا بل اور حسن جمہ وصل ڈیش نل بٹنے پانچ بجے کلوزنگ بھی کرنی ہوگی مجھے خوشی ہے کہ آپ دل کھول کر بھی داد دے رہے ہیں اور موں کھول کر بھی داد دے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ شائری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہوتا ہے جو کھیت کا خاد کے ساتھ جو ایک جاگیردار کا جائداد کے ساتھ جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں تو میں یہ تین شیر عز کرتا ہوں غالب کی زمین میں اور اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اطراف اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاگ یوسفی صاحب لگ گئے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے تو یہ اس شریف آدمی کا اطراف ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کبھی چشم و عبروب ہم دیکھتے ہیں کبھی چشم و عبروب ہم دیکھتے ہیں کبھی اس کی ظلفوں کے خم دیکھتے ہیں قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں بڑی عید ہے جیسا آپ نے فرمایا تو ایک قطعہ اس ریفرنس سے بھی میں ران دے کے آیا میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے رانے تدیل ہوتی ہیں میں ران دے کے آیا میں ران دے کے آیا جو عبد الرشید کے توفے میں اس نے پیل دی گھر اے حمید کے آگے بھی کچھ گھروں سے یوں ہی گھوم گھام کر پھر آ گئی ہے گھر میرے توفے میں عید کے بہت اچھا آخر پنجابی دی ایک نظر جناب یہ دی کافی ساری فرمایش آئی ہے میں نو اور اس ساری فرمایش میں آپ پہ کی یہ دا ان ماں نے ڈائٹنگ ڈائٹنگ کار کر دا مسئلہ ہے میرا بھی مسئلہ ہے بہت کوشش کرنے ہیں تیڈ کٹ دا نے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے وڈیا ٹیڈ کٹ آئی دا ہے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے وڈیا ٹیڈ کٹ آئی دا ہے تے پھر ایک مفد دی دعوت کھا کے اوتھے ہی لے اوتھے ہی لے آئی دا ہے بیٹھن لگیاں ٹیڈ شریف نو کس تاں بیچ اٹھائی دا ہے بیٹھن لگیاں میز دے ہوتے انو واقع بٹھائی دا ہے رکنا ہوئے تے اے دا سارا زور بریک بنائی دا ہے اللہ تعالی نے ہر بندے تے نال ایک ٹیڈ لائیا ہے میں ایک بڑی سڑک تے ایک ٹیڈ جاندہ ہویا ویکھے آ جے تے نال بندہ بھی لگایا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں لوں ٹیڈل تا کخوای دا ہے چھاتی تے نال چھاتی دی تھا ٹیڈ نال ٹیڈ ملائی دا ہے تے شیر سنو کے سونا ہوئے تے بیٹھ دے ہوتے پہلے ٹیڈ و شاید ہے سونا ہوئے تے بیٹھ دے ہوتے پہلے ٹیڈ و شاید ہے اوئے نا کے ٹیڈ نچوڑی دا ہے تے تپے سکنے پائی دا ہے پندرہ مرلے دے سکیر نو ویخ کے جد کبرائی دا ہے اسے ویلے کارچ بیٹ کے پیدل سیر مدے کی دستا میں دنیا تو اے مٹکا کینج لکای دا ہے لمی چوڑی ستھن اتے کھلا چگا پائی دا ہے اور اے دے بعد تین شیر اے دے گریز دے نہیں تاچ پوچھو دے میرا نہیں ہے ٹیڈے نوکر شاید ہے کدرے اکی گریڈ دا ہے کدرے پورے بائی دا ہے اے اے سے ٹیڈ دا ٹکٹ کٹا کے امریکہ نو جائی دے اے سے ٹیڈ دا ٹکٹ کٹا کے امریکہ نو جائی دے اے کورتا چوک کے یو ایس ایڈ دوں اے ہو ٹیڈ بخائی دے بات اچھے بات اچھے بات اچھے انو شرم نہیں آن دی انو ویخ کے جد شرمائی دے اے ٹیڈ دے یا ایک کاسا ہے من حیث القوم گدائی دے یہ تھے جنابے ڈاکٹر انام الحق جعوید یقیناً آپ کے چہروں پہ مسکراہتیں بگھیر رہے تھے اور مجھے مکمل اعتماد ہے کہ ہم نے اپنی جو کاوش کی ہے اس میں ہم یقینی طور پہ کامیاب ہوئے ہوں گے اسی طرح آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے چہروں پہ مسکراہتیں آئیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی